اسلام علیکم ہاں جی تو یار کیا حال چالے ہم سب کے ایک تم مزے میں ہوں گیا آپ سب ویلکم بیک ٹو این آدھر ویڈیو اچھا یار جب سے یوکی میں بیڈیٹ ہوا اور جو یورپین کنٹریز کے لوگ تھے انہوں نے موو بیک کرنا سٹارٹ کیا اپنے اپنے کنٹریز میں جانا سٹارٹ کیا کیونکہ یوکی نے یہ کنڈیشن رکھ دی کہ آپ کو یوکی کے اندر رہنے کے لیے ابھی ویزا لینا پڑے گا تو ان کنٹریز نے یہ سوچا کہ ہمارے کنٹریز کے جو حالات ہیں وہ اس قدر بھی خراب نہیں ہے کہ ہم اب یوکی میں رہنے کے لیے ویزا لیں تو اس وجہ سے سب نے ادھر سے چھوڑا اور اپنے اپنے کنٹریز میں بیک کرنا سٹارٹ کر دیا بیک بو کر گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یوکی کے لوگ ہیں ان کو دبارہ ضرورت پڑی لیبلز کی سکل ورکر کی ان کو بہت شدید قسم کی ضرورت پڑ گی تو کوئی نہ نہ جو ہے ایک قسم کے ویزے بانٹنا شروع کر دیئے جس میں ٹاپ لیبل پہ آتا ہے سٹورنٹ ویزا یا پھر سٹڈی ویزا جس کی بنا پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو سے تین سال میں لاکھوں کی تعداد میں سٹورنٹ نے ادھر موگ کیا جس میں سہر پسید دو دار بائیس کے اندر جسٹ ساڑھے چھے لاکھ کے قریب سٹورنٹ جو ہیں وہ یوکی کے اندر آئے اور دو دار تئیس کے اندر یہ تعداد ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے تو جب اس چیز کو انہوں نے دیکھا کہ سٹورنٹ بڑھتے جا رہے ہیں تو جو امیگریشن ہے انہوں نے دوز جو ہیں وہ ٹاپ سے ٹاپ کرنا سٹارٹ کر دیئے کہیں جو ہے وہ روز انہوں نے امپلیمنٹ کر دیئے کہیں جو ہے انہوں نے پروپوزل دیئے کہ ہم اس چیز کو اگر امپلیمنٹ کریں تو یہ جس تعداد ہے یہ کم ہوتی چلے جائے گی اس پہ ہم جو سٹورنٹ کا فلو ہے اس پہ کابو پار سکتے ہیں تو بہت سارے سٹورنٹ جو ہے وہ ادھر موف کی ہے کہ انہوں کا جو ہے وہ پلان بھی بنا تو اس پلان کے ساتھ ساتھ سب کے ذہن میں یہ سوالات بھی ہے کہ جو روز انہوں نے بنائے ہیں جہاں جو انہوں نے امپلیمنٹ کر دیئے ہیں تو کیا ہمیں ابھی یوکے کے اندر آنا چاہیے ہمارے لئے یہ بیٹر رہے گا اپنے ملک سے یوکے کے اندر آنا کیونکہ انہوں نے نئے روز بنا دیئے ہیں تو اس چیز کے لیٹری آج بات کر رہی ہیں سب سے پہلے بات کریں کہ اگر ادھر ریسیشن آیا ہے تو اتنے برے حالات نہیں ہوئے کہ آپ اس کو اپنے کنٹریز کے ساتھ کمپیر کر اگر میں بات کروں کنٹریز کے پاکستان کی انڈیا کی بنگردیش کی یا پھر ناجیریا کی جہدر بہت لیادہ سنہوں نے ادھر موف کر رہے ہیں تو اس ملک کے حالات اس جیسے نہیں ہیں اگر ریسیشن بھی ادھر آیا ہے تو بہت بہتر حالات ہیں اگر میں آج کل اپنے ملک کی بات کروں پاکستان کی تو آج کل جو ادھر حالات چاہ رہے ہیں ایک میڈل کلاس بندے کے لیے ادھر رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اگر ہم الیکٹریٹیٹی کے بلز کی بات کریں ہم گروسی کی ادھر بات کریں اگر ہم جو ہے بیٹرل کی بات کریں تو ہر چیز کی جو ہے وہ ریشو اتنی ہائی لیور تک پہنچ گیا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ادھر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور ہر ایک بندہ جو ہے یہی کوشش کر رہا ہے کہ باہت کی طرف موو کرے لیکن چاہتا ہے جو کے دین میں یہ سوالات بھی ہیں کہ یوکی کا یار کیا کیا جائے کہ ادھر جو حالات ہیں یوکی کی بھی حالات ٹائٹ ہیں ادھر بھی مہنگائی ہے تو کچھ فیکٹس جو جو رود انہوں نے بنائے جو جو رود انہوں نے پروپوزل دیا جو جو امپلیمنٹ کی ہے تو میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ایک مینڈ چیز ہے پی ایس ڈیو جس کے لیے سب ہم ادھر آتے ہیں یعنی ہم ایک سال سٹیڈی کرتے ہیں ہمیں دو سال کا پی ایس ڈیو ورک پرمٹ ملتا ہے جو ہم فول ٹائم ورک ادھر کرتے ہیں انہوں نے پروپوزل دیا کچھ مند پہلے کہ ہم پی ایس ڈیو یہاں فول کٹ آف کرنے جا رہے ہیں یہاں پھر جو ہے ہم اس کو سکس مند کا کرنے جا رہے ہیں جو کہ ابھی دو سال کے تو بہت سارے لوگ نے یہ پوچھا کہ یار اگر یہ کٹ آف ہو جاتا ہے یا پھر چھے مند کا ہو جاتا ہے سکس مند کا ہو جاتا ہے تو ہمیں آنا چاہیے یا نہیں یہ سب سے پہلے بات کہ یہ انہوں نے جسٹ پروپوزل دیا ہے ابھی یہ رول ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اور جدہ تک میرا حیال ہے سپتمبر تو ویسے تقریباً گدر چکا ہے اس میں ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا جنوری میں بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا اور ہوا بھی تو یہ سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی فور سے ایمپلیمنٹ ہوگا اگر انہوں نے کیا بھی تو مجھے نہیں لگتا یہ کریں گے کیونکہ ان کے پاس یہی چیز ہے سننٹ کے لیے اگر آپ سننٹ ادھر آئیں گے جب سننٹ کو موقع ہی نہیں ملے گا کام کرنے کا تو کوئی بھی سننٹ ادھر آنا نہیں چاہے گا تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کٹ آف کریں گے ہاں سکس مند کا اگر انہوں نے کیا بھی تو یہ سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی فور تک کر سکتے ہیں اس سے پہلے کوئی چانس نظر نہیں آرہے تو اس چیز کو لے کے فکر مند ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز دیکھ کے ادھر آنا چاہیے یا نہیں اس چیز کو آپ بلکل کٹ آف کر دیں کہ آپ کو اس چیز کی بنا پر اپنا جو فیصلہ ہے وہ کٹ آف کرنا چاہیے اس کے بعد بات کریں ای ایچس یا این ایچس کی فیزر کی جو کہ تقریباً تین سے چار سو پونٹ تک زیادہ ہو گئی ہیں جتنی پہلے سے اس میں ایڈ کر دئی گئے ہیں یار ایوریج ہماری جو کاسٹ آتی ہے وہ چوبیس سے پچیس لاکھ تک آتی تھی لیکن آج کر کے بات کریں جہاں پونٹ جو ہے وہ تقریباً چار سو کے قریب پہنچ گیا جب میں نے اپنی فیزر جمع کروای تھی ٹو فٹی فائف پہ میں نے اپنی فیزر جمع کروای تھی پاکستان سے لیکن آج کال جو پونٹ کا لیٹ ہے وہ چار سو پہ پہنچ گیا ہے تو ابھی تیس لاکھ تک جو ہے وہ نارمل پیسے آپ کے لگنے ہی لگنے ہیں تو جب آپ یہ سالے پیسے اتنے لگا رہے ہیں تو اس میں اگر آپ ایک لاکھ ہیں دو لاکھ ایکسرہ لگا دیں گے تو وہ کچھ اتنا فرق نہیں رہے گی مجھے آئیڈیا ہے اس چیرکہ کے ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے ایک ایک روپیا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے لیکن جب آپ اتنے پیسے لگا رہے ہیں چاہے کسی سے بارو کر رہے ہیں چاہے کسی سے لون لے رہے ہیں تو کوشش کریں یہ ایکسرہ لے رہے ہیں ایکسرہ لیں تاکہ آپ کا جو سارا پروسس ہے وہ ایزیلی مینج ہو سکے جب بھی آپ نے پروسس سٹارٹ کروانا ہے تو جتنا آپ اپنے ایسٹی میٹ لگانا ہے اس سے آپ نے چار سے پانچ لاکھ جو ہے وہ زیادہ لگنا ہے کیونکہ پونٹ کا لیٹ جو ہے اوپر نیچے جا رہا ہے تو اس سے یہ بیٹھ رہے گا کہ آپ اپنا جو ایسٹی میٹ ہے وہ چار پانچ لگ زیادہ رکھیں جب میں اپنی بات کروں جب میں نے پوچھا تھا اپنے کنسلٹنٹ تھے کہ میرا کتنا خرچ آئے گا توٹا تو اس نے مجھے بولا تھا تقریبا سترہ لاکھ تک تمہارا کور ہو جائے گا ٹکٹ تک تو جب میں نے سٹارٹ کیا جب کمپلیٹو پروسس ہوا تو میرا چوبیس لاکھ لگ گیا تھا اس لیے اپنا جو ایسٹی میٹ ہے آپ نے زیادہ رکھنا ہے تو بات کر رہا ہے ایچ ایسی انڈا جس کی تو اگر میں بات کر رہا ہوں تو یہ اپنے پیسے لگا دینے ہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب ادھر آئیں گے تو یہ پیسے آپ ایک دو منت میں ریکاور کر لیں گے جو آپ نے ایک سا پیسے دینے ہیں وہ آپ ایک دو منت میں ریکاور کر لیں گے تو اس لیے اس چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ ایک لوگ آپ زیادہ لگ رہے ہیں اس کے ساتھ یار بات کریں ویزا سوچنگ کی جو کہ ہم کئی پیچھلے سالوں سے ایسا ہوا ہے کہ جو جو بھی ادھر آئے ہیں انہوں نے اپنا کے ویزا سوچ کروایا ہے خاص طور پر کیر ہوم ویزا پر یار ایک بات کریں کہ ہم لوگ ادھر کیر ہوم ویزا کے لیے آ رہے ہیں یا ہم لوگ ادھر جو ہے انگریزوں کے جو ٹائلٹ میں لے کے جانے کے لیے ان کے صفائی کرنے کے لیے ادھر آ رہے ہیں یا اپنا جو مائن سیٹ ہے یہ تھوڑا سا آپ کریں اور اپنے آپ کو اپگریڈ کریں کہ یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا خیر ابھی تو آپ جب سٹڈی ویزا پر آئیں گے تو آپ نے جب تک اپنی سٹڈی کمپلیٹ نہیں کرنی آپ اپنا ویزا سوچ نہیں کروا سکتے تو یہ تو چنگ چن پہلے ہی ہتم ہوگی لیکن اگر بعد میں بھی سٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ سپانسرشپ لیں تو کوشش کریں کیر ہوم ویزا کی سپانسرشپ نہ ہی لیں دوسرا کئی طرح کی سپانسرشپ ہیں جو آپ لے سکتے ہیں میں اگر اپنی بات کروں جو میں ادھر آیا تو مجھے پہلے ہفتے سے لوگ ملنا سٹارٹ ہو گئے تھے کہ مجھ سے فیض پوچھتے تھے اور پھر مجھے کہتے تھے کہ جتنی تم نے فیض دینی ہے اتنے اندر پیسے اور ڈالو اور تمہارا جو ہے ویزا لگ جائے گا آرام سے جو آپ پانچ سار کے ویزا لو اور اس کے بعد آئی ہے لگے اپلائی کال دے تو میں نے بولا یار نہیں میں نے اپنی سٹڈی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے ادھر کی سٹڈی کی آز بہت ویلیو ہے آپ پاکستان سے انڈیا سے آتے ہیں تو آپ کو آرس کی تیاری کرنی پڑتی آرس دینا پڑتا ہے لیکن جب آپ ادھر سے کسی بھی کنٹری کا اپلائی کرنے کے آپ کو آرس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ دریکٹ ویزا فائل کریں گے آپ کا ویزا لگ جائے گا تو اس لیے سٹڈی جو ہے وہ کم سے کم اپنی لازمی کمپلیٹ کریں اس کے بعد ایک اور بات کہ امیگریشن نے جو ہے یونیورسٹی کو بولا ہے کہ جو کہ انٹیلیجنس ٹونٹ ہوں گے جن کے سکور ہائٹ سکور یا جن کے مارکس جو ہیں وہ دیادہ ہوں گے آپ نے ایڈمیشن بھی ان لوگوں کو دینا ہے ہونا بھی داری بات ہے ایسا ہی چاہیے کہ جو تو اس چیز کے کرائیٹریا میں آتے ہیں کہ جو کہ اپلائی کرتے ہیں کہ جن کو ویزا مل سکے انہی کو ویزا دیا جائے تو یہ چیز ایمپلیمنٹ ہو چکی ہے شاید یا جو ہے فیس بغیرہ بھی اس کا بول رہے تھے کہ فیس بھی تھوڑی سی زیادہ کرنے جا رہے ہیں ضائع بات ہے جو ایوریج پہلے فیس ہے بارہ سے تیرہ ہزار ایوریج فیس ہے تو یہ شاید آگے تھوڑی سے بڑھا آگے چودہ پندرہ تک فیس کر دیں تو یہ جو چیز ہے اشتہائید ہو سکتی ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ دو تین ہزار کی بات کرتے ہیں پیسے کم نہیں بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن آپ ادھر آکے ریکاور کر لیں گے اور آپ کو اس کے لیے تیاری کرنے پڑے گی اپنی آئیٹس کی اپنی جو سٹیڈی کر رہے ہیں اس میں یہ کچھ باتیں تھی ان باتوں کو لے کے آپ نے نہیں ہونا اپنا جو پلان ہے وہ کینسر یا جو کٹ آف ہے وہ نہیں کرنا اپنی تیاری کریں سبتمبر انٹیک گزر چکے ہے جنرل انٹیک آنے والا ہے تو اگر آپ جنرل انٹیک میں تیاری کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو لے گیا آپ نے اپنا جو مائنڈ ہے بلکل بھی ڈائیوٹ نہیں کرنا چینج نہیں کرنا ایدھر آئیں بہت بہتر اپورچنٹیز آپ کو ملیں گی آپ کے کنٹریز کے کمپیر تو بہت اچھا جو ہے آپ کا لائک پلان یعنی آپ کا جو فیوچر ہوگا بہت اچھا ہوگا تو یہی تھی آج کی ویڈیو مل کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک لازمی کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکر کرنا مت بولیں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ